السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں در دریم ہوم پروپرٹیز میں ہوئے سانشرانی امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے ویورز اپر بنیگالا خان صاحب کے گھر سے تقریباً واکنگ ڈسٹنس میں موجود ہوں ایک دس مرلے ٹریپل سٹوری مطلب ڈبل سٹوری بیسمنٹ آپ لوگوں کے لئے گھر لائیا ہوں بہت ہی خوبصورت یہاں سے ویو بنتا ہے یہ ویڈیو کا جو پہلا پارٹ ہے کہیں گئے آپ کو ٹو ڈیز کی یہ ویڈیو ہے تو ڈیفرنٹ جو ہے نا موسم میں ہے تو فرنٹ الیویشن آپ دیکھیں تو اس گھر کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری فرنٹ الیویشن ہے چالیس فٹ فرنٹ کے ساتھ گھر جو ہے نا ابھی جو ہے نا ریسنٹلی کنسٹرکٹ ہوا ہے تو انڈ میں ابھی فینشنگ رہتی ہے جیسے کہ جہاں پہ چھوٹا موٹا سیم نکلا ہے پائپ پانی سے پائپ پائپ سے جو ہے نا بجلی کے پائپوں سے اکثر پانی آتا ہے تو وہ والی جتنے بھی مسٹیک چھوٹی چھوٹی ہے یہ آنر آپ لوگوں کو ختم کروا کے دے گا یہاں پہ سیٹ پہ گیلری چھوڑی ہے انہوں نے ویڈیلیشن کھیلی مزے کی بات یہ ہے کہ دس مرلے گھر میں آپ لوگوں کو آٹھ رومز اور آٹھ واش رومز ملتے ہیں ویڈ واش رومز لیکن ڈرائنگ روم میں واش روم جی بلکل ڈرائنگ روم ہے واش روم ایک نیچے والے میں نہیں یہ اوپر والے میں ہے تو یہاں پہ آپ کو دو گاڑیوں کی کار پورچ ملتی ہے کار پورچ کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو لانڈری کا ایریا ملتا ہے ویورز اندر جانے سے پہلے بھائی کو سپورٹ کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری تو کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے آپشن لاتا جاؤں آپ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ آپ لوگوں کو بہتر لگتے ہیں کچھ آپ لوگوں کو بہت ایکسپنسیو لگتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کے آنے سے پہلے ہی بھگ جاتے ہیں آپ لوگ اکثر میرے بھائی کل میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ احسان بھائی میں آپ کو جس گھر کیلئے فون کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ سیل آؤڈ ہوگی ہے موسیلی کنار کے گھر بہت زیادہ سیل آؤڈ ہوتے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے یہاں پہ اوپر ٹی وی لانچ اوپن اور ٹی وی لانچ کے ساتھ انہوں نے ڈرائنگ روم رکھا ہے ڈرائنگ روم اور یہ اوپن کچھن آپ اگر اسی طرح چھوڑ دی اس کو نہ چڑھے تو بہت بہتر ہوگا آپ کا گھر کھلا کھلا رہے گا کیونکہ یہاں پہ جو اصل پلس پوائنٹ ہے وہ ہے یہاں پہ نیچے بیسمنٹ کا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیونکہ بیسمنٹ پہ یہ ہے کہ آپ ازیلی اپنے مہمانوں وغیرہ کو انڈر کر سکتے ہیں وہاں پہ دو رومز آپ کو وہاں پہ بھی ایویلیبل ہے آپ کو ملیں گے بیسمنٹ میں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہر روم سے جو ہے نا بہت ہی پیارا ویو بنتا ہے خاص کر جو ہے نا اوپر والی سٹوری سے یہاں پہ واش رومز انہوں نے اچھے واش رومز رکھے ہوئے ابھی تھوڑا بہت جو ہے نا سیٹ اپ اس میں رہتا ہے انہوں نے جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ شفٹ ہو جائے خود اسی گھر میں ابھی تھوڑا بہت جو ہے نا آخری فینشنگ والا ٹچ رہتا ہے جہاں جا پہ انہوں نے بہت تازہ پرینٹ کیا اس پہ بارشوں کے موسم میں سردیوں میں تو اس ہو جیسے جو ہے نا الکاپل کا وہ سیم آ جاتی ہے وہ بھی اب ایک سیزن اس پہ گزرے گا جون جولائی والا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا یہاں سے آپ ویو دیکھیں تو ہر روم سے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ویو بنتا ہے آپ لوگوں کا تمام تر اسلامباد مارگلہ ہلز آپ کا ویو بنتا ہے اس روم سے بھی دوسرے سے بھی اوپر سے بھی موسم تھوڑا کلیر نہیں ہے بارشے ہو رہی ہے اب دن دے پہلے تو بہت عرصہ یہاں پہ بارشے نہیں ہو رہی تھی اور ابھی الحمدللہ بارشے دو دن سے ہوئی ہے تقریباً چار پانچ مہینے تو یہاں پہ بارشے نہیں تھی تو الحمدللہ بارشے شروع ہو گئی ہے تو اچھا گھر ہے انہوں نے ابھی میں جو ہی انٹر ہو رہا تھا میں اس کا جو ہے نا یہاں پہ سرونٹ اس کو صاف کر رہا تھا دو رہا تھا دو دیواروں پہ پانی وانی جنہوں نے گرایا ہے سائیڈوں پہ الکیل کی سیم جو نکلی ہے وہ بھی ٹکنیکل ڈیشوز ہیں جہاں پہ انہوں نے بجلی کے پائپ وغیرہ اندر کیے ہوئے اتار وغیرہ وہاں سے تھوڑی بہت جو ہیں ان سے مسنگ رہ گئی ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے یہاں پہ ایک خوبصورت سا ٹیرس ملتا ہے اس اپارٹمنٹ سامنے بنے ہوئے یہاں سے مین روڈ ہے اس کی اپروچ بہت ایزی اپروچ ہے مین انصاف چوک سے مین مری روڈ سے بہت ہی قریب ہے اور اچھے ٹاپ آئٹ ویو پہ ہیں سٹوری میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک ڈرینگ روم جو انہوں نے سیپریٹ کیا ہوا ہے آپ چاہئے تو اس کو اپن کر سکتے ہیں یا اس تششے کو آپ لڈ کر سکتے ہیں اور سیم اسی ڈیزائن کا یہاں پہ آپ کو لاؤنچ ملتا ہے اور لاؤنچ کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے جی ایک دو رومز یہاں پہ بھی ملتے ہیں اپن کچن ڈائننگ ٹیبل وغیرہ یہ تمام ترشیزیں ہو سکتا ہے یہ شفٹ ہو اگر یہ شفٹ ہوئے تو یہ اور بھی سامان لائیں گے گرنا ہوئے تو یہ سامان بھی اٹھا لیں گے دو بھائی دو کی اوپر ٹائل لگائی گئی ہے دو بھائی چار کی نیچے ٹائل لگائی گئی ہے ٹائل وارکن میں اچھا ہوا ہوا ہے اور یہاں سے ان وینڈوز سے آپ کا جو ویو بنتا ہے میں کہتا ہوں کیا شاندار ویو بنتا ہے بہت خوبصورت ویو بنتا ہے تو ویورز اس گھر کی جو ملکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی جائز کر رہے ہیں اب یہ یہ دیکھیں آپ اس کے پیچھے بھی فارماؤ سے مطلب انٹلیشن وغیرہ کبھی بھی یہ بند نہیں ہوتا اور یہاں سے مارگلہ اور پورا اسلامباد آپ کا ویو بنتا ہے بہت خوبصورت ویو کے ساتھ ہے آج کل جتنے بھی نئے گھر آ رہے ہیں دس دس مرلے کے موسٹ لی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساڑھے تین کروڑ تین کروڑ تیس اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہوتے ہیں جس میں میکسیمم آپ کو جو ہے نا چار روم پانچ رومز اور دو ایک ڈرینگ روم وغیرہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ پلس پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ اسی قیمت میں آپ لوگوں کے لیے میں اکلایا ہوں ایسا گھر جس میں آپ لوگوں کو ایک بڑی فیملی کے لیے ایزی جو ہے نا آپ اس میں اپنا تمام تر سیٹ اپ برابر کر سکتے ہو کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے آٹھ رومز آٹھ گھر ایک دس مرلے کے آٹھ ایک دس مرلے کے گھر میں آٹھ رومز بہت بڑی چیز ہے اور آپ ازیلی تمام تر چیزیں یہاں پہ مطلب کمفرٹ آپ رہ سکتے ہو کوئی گھر میں تنگی وغیرہ نہیں ہوگی کہ سامان کھا رکے تو روم کون سا روم کیس کو دے یہاں پہ ایزی آپ کو ہر چیز ملے گا اوپر لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو بیسمنٹ پہلے دکھاؤں تو یہ بیسمنٹ میں آ چکا ہوں اس ٹائم بیسمنٹ میں آپ لوگوں کو دو روم اور ایک جو ہے نا یہاں پہ کچن اس سائٹ پہ دو روم پیچھے ونٹلیشن کے لیے انہوں نے گیلری چھوڑی ہے ہو سکے تو آپ لوگ خود گھر ویزٹ کریں اگر اسلامباد سے تو یہ اسلامباد میں اپارا اور اس سے جو ہے نا تھوڑے تقریبا زیادہ زیادہ میکسیمم دس پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ بلیو ایریا سے آئیں تو اس کو ویزٹ کریں ویزٹ کرنے کے کوئی پیسے نہیں جاتے ہیں میرے جو جتنی بھی یوٹیو فیملی کے ممبرز ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اسلامباد سے ہوتے ہیں میں تو ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ میرے میں صرف میرے گھر نہیں اور بھی آئے ویکنڈ پہ اور بھی گھر چیک کیا کرے صرف دیکھیں ان کو ایکسپیرینس ہو کہ کون سا گھر ہمیں کس ریٹ پہ مل رہے اور اگر ہم خود پلوٹ لے اور بنائے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا اور اگر ہم تیار کر لے تو کون سا گھر لینا چاہیے ہمیں کہاں کس ایریہ ملے تو آپ جب ویزٹ کریں گے ڈیفرنٹ ایریاز کو تو آپ کو جو ہے نا ایکسپیرینس ہوتا رہے گا یہاں سے میں آپ کو ایریل ویو کر رہا ہوں چھت سے تو بہت خوبصورت اس کا ویو بنتا ہے چاروں طرف جو ہے نا یہاں سے یہ مرگلہ ہلز پہ ابھی جو ہے نا اسٹیم بادل آئے ہوئے ہیں یہاں سے اسلامباد ہلکے بھلکے اگر میں یہاں سے سنٹورس وغیرہ کا ویو کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا ڈیم اور سنٹورس وغیرہ تمام ترے ایریہ یہاں سے آپ کا ویو بنتا ہے اور ملکان اس گھر کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ساڑھے تین کروڑ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہو سکتا ہے جب موقع پہ آپ کے اندر کے ساتھ میں میٹنگ کراؤں گا تو یہ ریٹ توڑا بہت اور بھی مناسب ہو جائے گا تو جو بھی یار دوست خوشمند ہو ہمارے دیگے وارس اپ نمبر پہ میسیج کریں آئیں یہ گھر ویزٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ حافظ شکریہ